ایک انسان پچانس سال شادی کی زندگی گزاری سیڈی سے اترتے ہوئے وائف کو خارٹ اٹیک ہوا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہزبن نے دفنا دیا دفنانے کے بعد پورے وقت جو ہزبن تھا وہ خاموش تھا تو بچوں نے بولا ہم آس پاس بیٹھ جاتے ہیں فادر کو آفٹر لائف کے بارے میں بتاتے ہیں تو کسی ہی وہ کمفرٹ ہو کے جنہ کہ وہ ایک اچھی جرنی میں چلے گئی ایونچلی رات کے گیار رویجے ہی سیٹ یہ نا کہ مجھے قبرستان لے کے چلے گا رات کے بارے میں کون جائے گا آپ کیوں جائیں گے کیا فائدہ سبا کو چلے جائے گا کنویس کرنے کے ایک دم سے ہی شاؤٹڈ چلی گاڑ سے جاتی سب کچھ لیا لائٹ وائٹ کر کے گئے پچاس سال تم نے میں نے زندگی گزاری تم نے میں نے بچوں کی ڈیویلپمنٹ دیکھی بچوں کی کامیابی دیکھی تم نے گھر بدلنے کی مشکلات کو برداشت کیا تم میری موت کا غم برداشت کرنے سے پہلے تم خود چلی and the kids were crying over there realizing فادر کی conversation سنکے کہ ہمیں جو relationship کی ایک sexual hormonal romanticism type کی ایک picture دی جاتی ہے it's a totally different it's about being able to walk together in times of difficulty it allows you to become one individual